نحمد و نسلیلہ رسولِ حلقیم اما بات فعوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم بات کرتے ہیں سرسام یعنی سر کی بیماری تو شیخ و رعیس گولی سینہ نے کہا ہے کہ سرسام جو ہے دراصل سر کا ورم ہے اور یہی بات جو ہے وہ درست ہے تو اب سرسام کی تین اقسام ہیں ازلاتی، گدی اور اصاب اور تینوں ہی حقیقی سرسام ہیں تو اس میں اب دیکھنا یہ ہے جب کوئی بھی تحریک سودش اور ورم پر پہنچتی ہے دماغ میں سودش ہو جاتی ہے اگر اصابی تحریک ہے تو دماغ میں سودش ہوگا سودش ہوگی یا برم ہوگا اگر ازلاتی تحریک ہے تو دماغ کے جو پردے ہیں ازلاتی تحریک ہے تو جس ازل کی تحریک ہوگی جو ٹیشوز جو ہیں جس ہمیں بڑھ رہے ہیں جہاں سودش بیدا ہوگی تو سار کے اسی قضب میں یعنی اسی تیشو میں سودش اور ورم ہوگا چونکہ دماغ کے اوپر ایک تہ جو ہے ایک پردہ جو ہے وہ ازلاتی ہے اور ایک جو ہے وہ گتی ہے تو اگر ازلاتی تحریک ہوگی تو سار کے اوپر جو ازلاتی پردہ ہے اس میں سودش اور ورم ہوگا اور اگر گتی تحریک میں ہوگا تو پھر سار کے اوپر جو گتی پردہ ہے اس میں سودش اور ورم ہوگا اور ایک غیر حقیقی سرزام ہوتا ہے کسی بھی سودش میں کسی بھی تحریب کی سودش میں سودش بے شر کسی اور جگہ ہے لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ سار کے اس مفرد ازام میں ضرور پائے جاتے ہیں تو اس کو بھی سرسام کہا جا سکتا ہے لیکن یہ غیر حقیقی ہے تو پھر بات ہوئی ہو جائے گی اکثر لوگ اتراز کرتے ہیں کچھ بہت سی باتیں کرتے ہیں کہ آپ اپنی اپنا سکھا جمانے کے لیے بات کو گول مل کر جاتے ہیں تو ناظرین میں بات کو گول مل نہیں کرتا لیکن بات یہ ہے کہ حقیقت جو ہوتی ہے درست بات جو ہوتی ہے ایک اتھنٹیک بات جو ہوتی ہے اس کو ہم اصل میں قبول نہیں کرتے تو اس لیے ہم جو ہے جو ہمارے مائن میں بات آتی ہے وہ ہم کہہ دیتے ہیں اب میں آپ کو یہاں کیا علاج بتاؤں جب تک آپ اس کی نبض نہیں دیکھیں گے آپ اس کی تشریح نہیں کریں گے اس کے درجے کو نہیں دیکھیں گے تو آپ اس کا علاج جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے جب تک مدارج مرض کا پتہ نہ چلے اور نبض کی صحیح اتوار کا پتہ نہ چلے اس وقت تک علاج جو ہے وہ ناممکت ہے اور یہ بات ایک اصولی ہے اور ہر آدمی جانتا ہے کہ اصحاب کو خشکی کو خشکی میں بدل دیں خشکی کو گرمی میں بدل دیں گرمی کو تری میں بدل دیں یہ بات بالکل درست ہے یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن اس کے بدلنے کے کچھ طریقے کار ہیں جو کہ ہر آدمی کی سمجھ نہیں آتا تو جو لوگ کوکامان نہیں ہیں شوق سے چینل سنتے ہیں اسے گزارش ہے جا تو اگر آپ کو شوق ہے تو کسی سے سیکھ لیں کسی استاد کے پاس بیٹھیں گے تو پھر جو ہے علم آئے گا یوں سوشل میڈیا پر علم جو ہے وہ نہیں ملتا اگر ایسا ہے تو خشکی انیورستیاں جو ہیں وہ بند کر دی جائیں اس لیے ہکامان سے بھی گزارش ہے کہ اس سابقہ کے پاس زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں اور سیکھنے کی کوشش کریں پھر جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ پوچھیں وما علینا اللہ علیہ وسلم موسیقی موسیقی